اس وقت ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں اور آج کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں دن بہت اہم رہنے والا ہے تین سو ستر اور پیتیس پر دو اگست سے ریگولر سنوائی ہونے والی ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے مزفر شاہ صاحب ساتھ ہیں این سی کے نیشنل وائز پریسیڈنٹ بھی ہیں اور پور مکہ مند شاہ صاحب کے بیٹے بھی ہیں بات کرتے ہیں بہت اہم دن ہے آج کا آپ لوگوں کے لیے پیٹیشنز آگئی ہیں اکتیس کے قریب پیٹیشنز ہیں کیا کہیں گے آج کرٹیکل ایگزیمنیشن ہے کس کا جو فیصلہ مرکزی سرکار نے پانچ اگست دو ہزار انڈیس کو پارلیمنٹ میں بلا سوچے سمجھے قانون کی اور آئین کی دجیاں اڑا کر کیا ہے آج اس کا کرٹیکل ایگزیمنیشن ہے ہنڈرابل سپریم کورٹ کے سامنے میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کا برپور ایگزیمنیشن کیا جائے گا اور کانسٹیوشن کو اپھولڈ کیا جائے گا اور جمہو کشمیر اور لڈاک کے لوگوں کو جسٹس دی جائے گی اب جسٹس کے بات آ رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے بہت سالی چیزیں وہاں پر اچھی ہوئی ہیں سموت ہوا ہے وہاں سے آتنگوات کم ہوا ہے پتھر بازی ختم ہوئی ہے ٹورزم سیکٹر میں بڑھا ہوا ہوئے جوبز لگ نکلی ہیں تمام جو دلائل کوٹس کے طرف سے دی گئی ہیں آج وہ سواب میں سب دلائل دی گئی ہیں آپ مانتے ہیں کہ یہ سب کو ایکسپٹ کیا جائے گا جی نہیں وہ تو پہلے ہی کوٹ نے رد کر دیا ہے آج کانسٹیوشنالٹی کی بات ہے کانسٹیوشن سمیدان کانسٹیوشن آج اس کا ماملہ ہے کانسٹیوشن کانسٹیوشن اسیمبلی آف انڈیا نے جمہو کشمیر کو تین سو ستھر دیا کانسٹیوشن اسیمبلی آف انڈیا ٹو دا کانسٹیوشن اسیمبلی آف جمہو اینڈ کشمیر ایک آئینی ادارہ ہے دونوں اس کو آپ نے اٹھا کے بول دیا جی میں جی کسی کے مجھے کسی کے خوابوں سے ہندوستان کو چلانا ہے کسی کے خوابوں سے ہندوستان نہیں چلتا ہے ہندوستان کانسٹیوشن سے چلتا ہے اس کا ایکزائمنیشن ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں جو صحیح بات ہے کتنی امید ہے آپ کو کتنی امید ہے ریگولر سنوائی ہونے والی کتنی امید ہے جس لڑائی کو آپ لڑ رہے ہیں وہ اس کا مسئلہ کچھ نکلے گا جہاں تک کانسٹیوشن کا تعلق ہے یہ پانچ منٹ میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے آپ نے کانسٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی آپ کا ایکزائمنیشن ہے آج اور پورے ملک نہیں پورے ورڈ کی نگاہیں آج ایسے بڑے عونرابل سپریم کورٹ آف انڈیا پہ ہے جس کا ایک نام ہے پوری دنیا میں سو آج آپ کا ایکزائمنیشن ہے سب کا اور کچھ نہیں ہے آج ہم سے زیادہ ایگزائمنیشن یہاں کا ہے جو فیصلہ آپ نے ادھر پارلیمنٹ میں لیا کیا آپ کو آئین اور کانون اجازت دیتا ہے جو فیصلہ آپ نے لیا جس رنگ سے آپ نے وہ فیصلہ لیا دز کانسٹیوشن آلاو یو فور 370 تین ستو ستھر کو کانسٹیوانٹ اسیمبلی آف جمہو اینڈ کشمیر کے بغیر کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا ہے وہ ہماری آج یہاں پہ اونرابل سپریم کورٹ کے سامنے میں ہماری عرضی ہے دیکھیا انشاءاللہ امید ہے کہ چلیئے امید ہے لیکن سرکار کو بھی امید ہے کہ جس طرح سے سرکار نے قدم بڑھایا تھا اسے جمہو کشمیر کے عوام نے پسند کیا یہ امیدیں دونوں کی طرف سے ہیں اور کون اپنی امید پر کھڑا اترتا ہے جبکہ این سی وائس پریسیڈنٹ مدفرشہ کا کہنا ہے کہ آج سپریم کورٹ کا امتحان ہے سیوگی صادیت کے ساتھ تابش کمال دل لی